لیکن آج کا جو ویڈیو ہے وہ ایک خاص چیز کے اوپر ہے کہ ہم کیسے سیلف کو جان سکتے ہیں یا کیسے بھگوان کو جان سکتے ہیں میں چاہتا ہوں ان دونوں ہی چیزوں کی بیچ میں ڈیفرنس کو سمجھیا اور کہاں سے شروع کر سکتے ہیں اور کیسے یہ جرنی ختم ہوتی ہے اس کا کچھ آئی ڈیا آپ کو پتا چلے گا جب آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹلی انٹر دیکھتے ہیں اور شیئر کریے گا اپنی دوستوں سے جو بھی بہت سیریسلی اس جرنی پہ چل رہے ہیں یا جو لوگ بچارے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو بھی ہیلپ ملے گی اگر آپ اس ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آئی شروع کریں ہماری زندگی دو پارٹس میں ڈیفائیڈ ہوتی ہے ایک تو کانشیس ایک انکانشیس اس کو سمپل بھاستہ میں سمجھنے کے لیے ایک دن کا سمیں جب ہم جگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا کانشیس کہا جاتا ہے اور ایک سب کانشیس وہ سمیں ہوتا ہے جو ہم سو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی اتنا سمپل رہی ہے دن کے سمیں بھی ہماری جو کانشیسنس ہے جو ہماری چیتنا ہے وہ الگ الگ انٹینسٹی میں ڈیفائیڈ ہوتی ہے جیسے دھوپ شام اور کبھی تھوڑا کم دھوپ اسی طرح سے اور سال میں بھی الگ الگ موسم کے حساب سے بھی انٹینسٹی الگ الگ ہوتی ہے دن کی ایسے ہی ہماری جو کانشیسنس ہے جو ہماری چیتنا ہے وہی پرائیمری ہے اور وہ بھی الگ الگ پارٹس میں ڈیفائیڈ ہوتی ہے کبھی ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں جب ہم فریش ہوتے ہیں کبھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو ہماری سنسز بہت برائٹ ہو جاتی ہے چیزوں کو ہم بہت جلدی پرسیف کرتے ہیں بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں اور کبھی کبھی ہم دکھی ہوتے ہیں تب چیزیں ہمارے لئے الگ طریقے سے پرسیف ہوتی ہیں تو یہ کیا چکر ہے ہمارا سیلف ان سب میں سے خوشی والا چیز میں ہوں کہ میں دکھ والا ہوں میں جو خویا ہوا ہے جو بورڈ ہے وہ میں ہوں یا جب میں بہت ہی زیادہ انٹینس ہوں اندر سے وہ چیز میں ہوں اس کو تھوڑا سمجھئے ایک چیز تو بہت کلیرلی جان لیجئے کہ آپ یہ فیزیکل باڈی نہیں ہے اگر یہ پرمائنس آپ کو کلیر ہے کیونکہ بچپن سے لے کر کہ ابھی تک جو بھی آپ زندگی جی رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ پیر وہ کیا چیز ہے وہ آپ کا کھانا ہے جو بھوجن ہم کرتے ہیں دال چاول دوٹی سبجی وہ ایک ٹیشوز کے فرم میں تمہارے پوری باڈی میں الگ الگ جگہ پر جا کر کے اورگنائز ہو جاتا ہے یہ ہماری باڈی کی بہت کہری انٹیلیجنس ہے کہ وہ ایک مٹی کو ایک گے ہون چاول ان چیزوں کو ٹرانسفارم کر کے ایک باڈی بناتا ہے تو یہ اس چیز سے نکلنا ہوگا آپ کو اس تھوٹ سے یا اس آئیڈیا سے تب ہی آپ اس پیرچول جرنی کو شروع کر سکتے ہیں تب ہی اس سوال کا مطلب بھی ہے کہ میں کون ہوں یا گاڈ کیا ہے کیونکہ اگر آپ یہ مانتے ہیں خل یہی مانتے ہیں کہ آپ فیزیکل باڈی ہیں تب اس ویڈیو کو آگے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تب تو کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے تب آپ کے اول آنیمل ہے اور پھر آنیمل کی طرح جینا ٹھیک رہتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر میں جو کیوریوسٹی ہے وہ الگ ہے ہم سب یہ ٹیشوز کے علاوہ کوئی چیز ہے ہم سب اس کانشیسنس کا پارٹ ہے تو کانشیسنس کس چیز سے بنتی ہے یہ کوششن اپنے کو بہت سیریسلی کیول ویڈیوز کے فارم میں نہیں پوچھنا ہے کسی بک کے فارم میں نہیں پڑھنا ہے اس کو روز اپنی لائف میں اپنے مائنڈ میں ہوتے ہوئے پرسیگ کر کے سمجھنا ہے بجائے کہ اول دوسروں کے موں سے سننا فیلحال جو ہماری باڈی ہے وہ فائیو سنسز کا استعمال کرتی ہے پاچھے اندریوں کا استعمال کرتی ہے اپنے آپ کو یہ پروو کرانے کے لئے کہ وہی ریالیٹی ہے اس کا ایک خاص طریقہ ہے اگر اس کو آپ پہچان جائیں تو بہت بڑی فریڈم ملے گی یہ باڈی کیا کرتی ہے دھیر سارے ایکسپیرینسز کو اکٹھا کرتی ہے اور دھیر سارے ایکسپیرینسز کو چھوڑ دیتی ہے جیسے ہمارے پاس دھیر سارے پیسہ آئے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کون کون سے موٹے نوٹ ہے اس کو رکھ لیں گے جو چلنہ رہا ہے اس کو بول دیں گے تم لے جاؤ بچوں کو دیں ٹھیک ایسے ہی ہمارا جو مائنڈ ہے یا جو ہماری باڈی ہے وہ کیا کرتا ہے جتنے بھی انٹینس ایموشن ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کتنے دور تک لے جاتے ہیں وہ کتنا ایولوشن کریئٹ کرتے ہیں اس سے ہمارے مائنڈ کو بلکل بھی ہماری باڈی کو بلکل بھی فرق نہیں پڑتا ہے وہ کیول انٹینس ایموشنز کو چاہے وہ پوزیٹیو ایموشنز ہو آپ نے کسی کو دیکھا ہو اور بہت خوش ہو گئے ہو یا نیگیٹیو ایموشن ہو آپ کسی سے بہت زیادہ ارشا کرتے ہو یا کبھی بہت دکھی ہوئے ہو کسی کو بہت پیار کرتے ہو کسی سے بہت ہیٹریٹ کرتے ہو یہ سارا کا سارا میموریز کے فارم میں سٹور ہو جاتا ہے اس کو میں ایموشنل میموری کہتا ہوں اور یہ جو میموری ہے یہی ہمارا ایگو کریئٹ کرتا ہے جب ہم بیٹھے ہیں جب کھالی بیٹھے ہیں تو ہمارا مائنڈ بتایا کیا کرتا ہے انہی میموریز کو بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے جیسے کوئی آدمی کسی کو ہپنٹائز کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی بات بار 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 بولتا ہے ٹھیک ایسے ہی ہمارا مائنڈ اور ہماری باڈی اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے کہ وہ ہی یہ باڈی ہے ہم یہی باڈی ہیں ہم کچھ نہیں ہے یہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے پلے کرتا ہے وہ انٹینس ایموشن بچپن کی یادیں گلڈ فرنڈ کے ساتھ وہ مومنٹس یا جب میں نے اس کو مس کیا تھا وہ مومنٹس جس کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ مومنٹس یہ بار بار دھماغ میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اس کے ذریعے ہمارا جو ایموشن ہے وہ ایموشن کے جو سینٹرز ہوتے ہیں جو ہمارا ایمیڈیلا ہے اور جو تھالیمس ہے وہ سارے کے سارے سینٹرز اور مجبوط ہوتے رہتے ہیں اس کے سیلز اور زیادہ بڑھتے رہتے ہیں ایک اور پارٹ ہے ہمارے ہی باڈی میں ہمارے ہی برین میں وہ اس کو بہت موقع نہیں دیتا ہے ہمارا ایموشنز کیوں بکوز وہ فریڈم کریئٹ کرتا ہے یہ جو ہمارا ایموشنز ہے یہ کچھ اور کریئٹ کرتا ہے پتہ ہے کریئٹ کرتا ہے یہ گھر کریئٹ کرتا ہے ایک ایسی سٹیٹس جس میں کہ آپ سنتوشت فیل کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یس میں ہوں اس کو میں کہتا ہوں سیٹسفیکشن کریئٹ کرتا ہے جب بھی ہم کو کوئی بہت مزیدار ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی پارٹی کا کسی کھانے کا کسی کے ساتھ سیکس کا ایون جو موویز دیکھتے ہیں ہم لوگ یا فلمیں دیکھتے ہیں یا کسی اور کو دیکھتے ہیں بہت سکسیسفل لوگوں کو دیکھتے ہیں یا کسی بہت ہی زیادہ میزربل لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ جو ایکسٹریمز ہوتے ہیں اس میں ہمارا مائنڈ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے بکوز ان سارے ایکسپیرینس کو میمری بنا کر کے اپنے آپ کے لئے ایک گھر بناتا ہے ایک سیٹسفائیڈ سٹیٹ بناتا ہے اس کو لگتا ہے جب اپنے سے پریشان کو دیکھتا ہے تو ہمارا مائنڈ کہتا ہے چلو وہ اچھی بات ہے اس سے تو میں بیٹر ہوں کم سے کم میں ہوں اس کا مطلب جب اپنے سے بہت سکسسول آدمی کو دیکھتا ہے تو دیکھ بولتا ہے کہ ارے ہاں یہ بہت سکسسول آدمی ہے اس سے تو میں بیکار ہوں میں بیکار ہوں اس کا مطلب میں ہوں یہ باڈی اپنے آپ کو بار 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 پروف کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ ہے کیوں بکوز بیکگراؤن میں یہ باڈی ایج کر رہی ہے اس کا ایک ٹائم ٹیکنگ مشین چل رہا ہے اور اس باڈی کو اس کا احساس ہے کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو یہ باڈی ختم ہونے والی ہے اسی لئے آپ نے آپ کو یہ سسٹین کرنے کے لئے آپ چاہے اس بات کو چاہے مانے چاہے نہ مانے پر جنم لینے کے لئے یہ باڈی آپ کو بار بار کہتی رہتی ہے کہ یس میں ہوں میں ہوں میں ہوں اسی لئے جب آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو آپ کا مولیکلر باڈی ہے وہ اسی باڈی کے فارم میں آپ کو سوچتا ہے اور اس میں جو ہمارے جو تھوٹس بھی ہوتے ہیں ڈیتھ کے باڈ جو ہم کو پاسٹ لائف کی جو پورے کی پوری ایکسپیرینسز دکھائی دیتی ہیں وہ انٹینس ایموشنل ایکسپیرینسز دکھائی دیتے ہیں نہ کی جو سب سے ایمپورٹنٹ میمیریز ہیں وہ نہیں دکھائی دیتے ہیں اور وہ کون سے ہیں وہ ہے مومنٹس آف آہ اس کو میں کہتا ہوں مومنٹس آف ڈسکاوری یا تو مومنٹس آف فیڈم یہ پیسفل سٹیٹس ہوتے ہیں ان کی میمیریز نہیں ہوتی ہیں جب اب شانت ہیں تم شانت اندر سے بہت پیسفل اس کی کیا میمیری کٹی ہوگی لیکن اس کا وہ ڈائنیمک سٹیٹ ہوتی ہے یہ آتا ہے انٹیلیجنس سے انٹیلیجنس کا نام سکولوں کی وجہ سے ہمارے لئے بڑا دکھت والا ہو گئے بیکوز سکول میں نہیں مارکس اس کو اچھے ملتے ہیں اسی کو انٹیلیجنس کہا جاتا ہے لیکن یہ جو انٹیلیجنس کی مومنٹس ہوتے ہیں یہ اتنے زیادہ کلیر ہوتے ہیں کہ یہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے ہمارا مائن جب انٹیلیجنس کے ذریعے دیکھتا ہے تو پہچان جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو یہ بھی معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ پین کریٹ کرے گا اس کے ساتھ بندھن کریٹ ہوتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو فری کر لیتا ہے چاہے کچھ ہی سیکنڈ کے لئے اس باڈی کو چاہیے ہوتی ہے انٹیلیجنس اثر ویسے باڈی سروائیب نہیں کر پائے گی کیا کھائے گا کیا پیے گا ایون انیملز کو بھی ایک بیسک انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے اپنے آپ کو سروائیب کرانے کے لئے دور سے کسی جانور کو دیکھ کر کے اس کو معلوم پڑنا چاہے کہ وہ جانور میں اٹیک کرے گا یا نہیں کرے گا تب ہی اپنے آپ کو بچائے گا سپیسیز تو جو وہ جو جارہ سی انٹیلیجنس ہمارے باڈی کے اندر میں مائنڈ کے اندر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑی انٹیلیجنس کا رستہ ہے وہ دروازہ ہے پوٹینشل ہے وہ لیکن اس میں ڈر بھی لگتا ہے بگوز جب فریڈم آتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کو کہاں لے کی جاتی ہے لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بہت سیریسلی اپنے اس سٹیٹ کے بیونڈ جانا چاہتے ہیں اگر آپ سیریسلی انٹریسٹڈ ہیں ان باتوں میں جس کو کرشن نے کہا یا جس کو بودھ نے ڈسکور کیا یا جس کو نانک نے جیا اس کو ایسے مت دیکھئے کہ وہ بہت بڑے اور بہت ہی انلائٹنڈ لوگ تھے ایسے مت دیکھئے اس کو ایسے دیکھئے جیسے ہمارے کلاس میں بچے ہیں اور ایک بچے نے ایک فیس بک کو کھولا پہلی بار اکاؤن کھولا اور اس کو پتا چل گیا کہ ارہی فیس بک میں آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں گوگل کے ساتھ بہت چیزیں کر سکتے ہیں موبائل فون کے ساتھ بہت چیز کر سکتے ہیں ایسے دسکوری اس بندے کی دسکوری ہے ایک ایپ کی دسکوری ٹھیک ایسے ہی آپ سوچئے کہ نانک نے کرشن ملتی نے کرشن نے چیسس نے ان لوگوں نے بہت سمپل بہت ڈیپ ڈسکوری اس کی ہے اور اگر آپ اس کو ڈسکوری کی طرح دیکھیں گے تو آپ کے لئے یہ چھوٹے چھوٹے انٹیلیجنس ہے وہ بہت گہرے فریڈم کا دروازہ کھولے گا میں اس لئے فریڈم کہہ رہا ہوں میں ایکسپیرینس نہیں کہہ رہا ہوں بکوز ایکسپیرینس کے ذریعے ہم بن جاتے ہیں وہ ایک الگ طرح کا بندن ہوتا ہے جو کی سپیریچول لوگ کو ہوتا ہے کونسا وہ ہوتا ہے ایموشنل سپیریچول ایکسپیرینس ہم نے کبھی بھگوان کو دیکھ لیا کھرشن کو دیکھ لیا سپنے میں درشن پالیے اپنے گروہ کے یا ہم کو لائٹ دکھائی دے گئی یا کنڈلینی کا ایکسپیرینس آ گیا یا ہم کو چکر دکھائی دے گئے یا ہم کو آوٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہو گئے یہ جو بھی ایکسپیرینس ہے یہ ہمارے من کی کلپنائیں ہیں کلپنائیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں بکوز فیلحال تو وہ نہیں ہے اور وہ چوبیس گھنٹے تو ہوتا نہیں ہے چوبیس گھنٹے تو ہم فیزیکل باڈی ہیں اور اس فیزیکل باڈی کے ساتھ چلنے والے تھوٹس جو بھی تھوٹس جو بھی بتمیز آدمی آئے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں تو ہم فیزیکل باڈی ہیں اور اس کے ساتھ چلنے والا ایک ایموشنل ٹیپ ریکارڈر ہے اب مان لیجی کہیں آپ نے کسی کی کتاب پڑھی کہیں پر کچھ ویڈیوز دیکھیں اور آپ کو لگا کہ یہ کنڈلینی کا یا لائٹ کا کچھ ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو کی میسٹیکل بول سکتے ہیں اور وہ اگر ہو گیا تو میں بہت ایموشن سنٹر کیا کرتا ہے اس طرح کے ایکسپیرینس کو کچھ ٹائم کے اندر میں کرنا سیکھ لیتا ہے جب ہم ایسے آگ بند کر دیکھیں گے ہم نے سن لیا کہ ویپاس نام میں آپ کو ایکسپیرینس آ رہا ہے اور اس ایکسپیرینس کے بعد آپ کو بڑا سپیشل فیل ہو رہا ہے اور آپ کو من کر رہا ہے کہ ہم کسی سے شیئر کریں اور اس کے ساتھ دسکس کریں کہ بتائیے میرا ایکسپیرینس گہرا ہے یا سچا ہے یا نہیں ہے تو جھوٹ ہے بھلے وہ سچ ہو بھلے اس کو جھوٹی بان کے چلیے بکوز وہ کس چیز کا پارٹ بن رہا ہے آپ کے ایموشنل باڈی کا جیسے آپ نے کسی خوبصورت فلم کو دیکھ کر بڑا اچھا محسوس کیا ایسے ہی آپ نے کرشنی کی آکرتی کو دیکھ کر بڑا اچھا محسوس کیا ایک ایموشنل گھر بن گیا ہے ایک فزیکل باڈی میں ایک ایموشن کا ایسا سٹیٹس بن گیا ہے جو آپ کو فر سے فزیکل فارم لینے پر مجبور کرے گا فریڈم تو تباتی ہے جب آپ اس طرح کے ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں بڑ اس کے ساتھ فستے نہیں ہے آپ کا جو سٹیٹ آف مائن ہے وہ کلاریٹی کو کھوچتا ہے اور کلاریٹی کو ہی پاتا ہے کلاریٹی مطلب کوئی تھوٹ نہیں ہوتا کلاریٹی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اتنی جاننا کہ آپ کے من میں کوئی ڈاؤوٹ نہیں رہ جاتا اس کے بارے میں کسی سے پوچھنا نہیں پڑھتا آپ آج کا لاسٹ پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو شروعات اپنے سیلف سے کریے گا اپنے ہی مائن سے اپنے ہی تھوٹ سے بھگوان کو پانے کی کوشش مت کری گا بھگوان ایک جاتے ہیں وہ کہانیاں ہیں بھگوان ایموشنل نہیں کتنے بھی کہری بھکتی کر لیجئے بھگوان نہیں آنے والا میں بہت کہری بھکتی کی ہے کیونکہ بھگوان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے ہی اندر کے سٹیٹ کے حساب سے ہوتے ہیں اور بھگوان اس فیزیکل ورلڈ چھوٹا بچہ مر جاتا ہے کسی بھی انسان کے ایکسیڈن کو دیکھیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے بھگوان نے کیا ہے تو جس کو بھی آپ بھگوان کو مانگ رہے ہیں اس کو مت مانگیے مانگیے اپنی سٹیٹ کو سمجھ اپنے تھوٹس کو کون سے ریپیٹ کر رہے ہیں تھوٹس اور سب سے زیادہ پریفر کریے ان میمریز کو جو میمریز آپ کو فری کر سکتی ہیں اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں اس پورے لائف میں اگر کوئی ایک چیز آپ اپنے مائنڈ میں سٹور کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی گررفنڈ سے پہلی پار ملنا یا اپنے گھر میں اپنی وائیب کے ساتھ اس پچے کا پیدا ہو نا یا کوئی بھی ایموشنل ایکسپیرینسز یا فیزکل فارم کی ایکسپیرینسز کو میمریز میں سیکنڈ پوزیشن دیجئے سب سے ایمپورٹن پوزیشن ہونی چاہیئے آپ کی کلیاریٹی آپ کی ٹیچنگ کیونکہ وہی چیزیں یاد رہ جائیں گی جب ڈیتھ آئے گی تو جب سے ایمپورٹن جو میمری ہے میمری کیسے ہوتی روز مرا کی سبھے سے لے شام تک کی ایک ایسی لئے میں کہتا ہوں اس پورے ایک جنم میں زنوگا تو کوئی بھی ایک پرنسپل ہو جس کو لے کر کہ آپ اپنے مائنڈ کو سمجھ پاتے ہوں ایسے سمجھ پاتے ہوں جیسے انگلیاں انگلیاں کو موو کرنا ایترہ آپ کا خود کا کنٹرول ہونا چاہیے ریگولیشن ہونا چاہیے اپنے ایموشن کو ایسے سمجھ جیسے ایک میوزیشن اپنے انسٹرمنٹ کو سمجھ جیسے چاہتا کنٹرول بھی ہوتا ہے لیکن کنٹرول نہیں بھی ہوتا ایترہ کا سور ہوتا ہے ایترہ کا ریدم ہوتا ہے اور جب یہ بیلنس آپ کے ایموشن کا آپ کے انٹیلیجنس کا دراتا ہے تو ایسے ہم سمپل طریقے سے سونے جاتے دن بھر کی تھکاؤ کے بعد رات کو سونے جاتے ٹھیک ایسے ہی ایک آدمی جس کا ایموشن جس کا انٹیلیجنس اس کے ریدم میں ہے اس کے ریگولیشن میں ہے ایسا آدمی جب ایسا جاتا ہے تو اس کے لئے خوبصورت سی سلیپ ہوتی ہے ایٹرنیٹی کی سلیپ ہوتی ہے اس کے بعد چاہے تو جنم لے سرپرائز ہو جاتا ہوں جب میں کسی بھی اپنے ہاس پاس کے فیمی لوگ کو دیکھتا ہوں کہتے ہیں کہ میں دس لاکھ لگایا بیس لاکھ لگایا پچاس لاکھ لگایا اور اتنے پیسے کمائے تو میں بہت سرپرائز ہوتا ہوں بکوز سٹریٹیجی آپ کو سکھائے گی زیرو جو بھی امبیشن چاہے سپیرچول ہو چاہے فینانچل ہو میں آپ سے ملوں گا گیارہ جنوری کو نمشکہ دوہزار دیس